اید مبارک اور مبارک ان کو بھی جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے اور ان کو خاص طور پر مبارک جنہوں نے اس میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جو عید پر کوئی نئی چیز نہیں لے سکتے تھے یا جن کے ہاں راشن نہیں تھا تو اس کا انتظام کروایا پورا رمضان ہم نے دیکھا کہ اللہ کے گھر آباد رہے اور اس امید کے ساتھ اور میرا یہ یقین ہے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ باقی گیارہ مہینے بھی انہیں جو سبق ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا اور جو سنا ہے اگر سمجھا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر انہوائی راہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کی کہہ رہے ہیں حضرت صاحب تو اب اگلا رمضان اللہ تعالیٰ جو لائے تو آپ اس میں سمجھ بھی سکیں ایت شو ہے چونکہ آج آپ نے نماز بھی پڑی سوئیاں کھائیں ڈاکٹر میں نہیں بلا سکا آج کے شو میں میرا دل کر رہا تھا کہ وہ آئے اور کہے کہ انتیس دن اگر بھوکے رہے ہو تو ایت والے دن انہی نہیں پانی بلکہ وہ جو سبر پیاس بھوک اس کا احساس رہنا چاہیے ہسیں گے چند باتیں کرنی ضروری ہیں تاکہ یہ میسیج ہماری طرف سے جا سکے ایت کے حوالے سے بہت سارے اشار بھی ہیں ایت کے حوالے سے ہم خوشیاں مناتے ہیں جھونتے ہیں کیونکہ یہ سبر اور شکر کا انام ہے اور ایت کی ملنساری خوش اخلاقی کا نام ہے اور یہ ایت اللہ پاکستان کے لیے مبارک ثابت کرے پاکستان کے ہر ہر بچے بڑے کے لیے مبارک کرے اور سارے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو ملیں میرے ساتھ آج میں نے گلدستہ سجانے کی کوشش کی ہے مختلف پروینسز سے تعلق بھی ہے اور سارے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ اور یہی چورتہ ستون میں آپ ہمیشہ یہ دیکھتے بھی ہیں مطرمہ صوفیہ صدیقی بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایت مبارک آپ کو بھی تینکیو آپ کو بھی تینکیو سو مچ طیب بلوچ بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایت مبارک ایت مبارک رافعہ آوان یہ ہمارے روزیں نہیں کھلواتی رہیں بلکہ تڑواتی رہیں پورا رمضان ہم آپ کے آنے کا شکریہ آپ کے پوچھوں گا میں کہ کیسے ایکسپیرینس رہا ایک آواز آپ سنتے ہیں جب سپریم کورٹ سے بڑی بڑی خبریں آتی ہیں تو پھر آپ سکرین پہ دیکھتے بھی ہیں مریم نواز بہت شکریہ آپ کے آنے کا ایت مبارک سائن شاکر سولنگی بہت بڑا نام ہے سافتی ہے تبار سے بہت شکریہ ایت مبارک ایک ایسا نام مہی شیخ اور ان کو بھی ایت مبارک آپ کو بھی ہاں جی کس طرح ایت شروعی ایت صبح صبح گھر میں وہ جو ایک خلچل ہوتی ہے میرے گھر میں تو بہت رون کے ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے میرے سارے بھائی کٹے ہوتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں بھابیاں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بھابیاں بھی ہوتے ہیں ایک رونک کا سما ہوتے ہے سارے سات آٹھ بچے آپ سوچ لیں جن کی عمرے ایک سال سے لے کر سات آٹھ مختلف بھائیوں کے بچے جن کی عمرے ایک سال سے لے کر نو دس سال تک ہے ماشاءاللہ سے ہمارے گھر میں رونک لگتی ہے ایدیاں مانگی جاتی ہیں دی جاتی ہیں آپ نے کتنی دی دی بہی بہت زیادہ دے دی اب مجھے لگتا ہے کہ میرا جو بیگ ہے وہ خالی ہو گیا ہے کیونکہ ابھی میرے وہ کزنس والے جو نیبیوز ہیں وہ باقی ہیں ابھی صرف وہاں تک ہے جو ابھی اپنے والوں تک پہنچی ہے ایدی وہ ہاں جی بلوچی صاحب عید نماز پڑھی ہوئی گی میرا خیال ہے بلکل پہلے تو میں تمام پاکستانی کو عید مبارک دینا چاہتا ہوں اور بلوچی میں ہے کہ شمار کلے مسلمان اور کلے پاکستان مخلوقار عید مبارک اور باقی عید پہ فیض صاحب سب سے جو زیادہ مزے کی بات ہوتی ہے کہ وہ جب آپ عید نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور جو اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو قریبی عزیزوں کو جو آپ گلے لگاتے ہیں تو وہ ایک خوشی ہے خاص کر کہ کیونکہ یہ ایک تہوار ہے حرم اس کا اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ ایک مٹھی عید مطلب ہے سیویاں اور مٹھا سے اس میں بہت زیادہ رکھی ہے کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ پورے تیس دن یا انتیس روزے رکھنا اور پھر اس کے بعد تو وہ صبر اور پھر جب ہم عید پہ آتے ہیں تو وہ جو فیملی گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لطف اندوز اور سب سے زیادہ مزے کیا وہ چیز ہوتی ہے ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے اچھا خاص کر جو بچے ہوتے ہیں ان سے پوچھے بھی آپ نے روزے رکھے ہیں جی وہ چیڑی روزہ رکھتا وہ فلاں روزہ تھا تو وہ بڑا ایک مزے کا وہ ہوتا ہے اور خاص کر اس جن ایریا میں کووے ہوتے ہیں جن ایریا میں کووہ روزہ بھی ہوتا ہے میرے خیال میں تو یہ مختلف اس ٹائٹ کے الماری میں اچھا وہ میری چھوٹی بیٹی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے جی بابا میں نے روزہ رکھا ہے روزہ کہاں پہ رکھا ہے کہ جی کچن میں رکھا تو وہ بچے بھی بڑا مطلب انجائے کرتے ہیں اور خاص کر جب یہ عید پہ مل بیٹھ کے بہت ساتھ پکوان بنتے ہیں اور مٹھاس اور وہ مٹھی سیمیاں تو وہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے اور خاص کر پھر مین چیز ہوتی ہے عیدی اور ہم بھی آج یہاں پہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ شاید ہمیں بھی یہاں سے پہ عیدی مل سکے لیکن ہمارے یہ تھا کہ جب کوئی آتا ہے تو خالی آدمی آتا ہے اور واپس بھی خالی آدمی جاتا تو خالی آتا ہے اوہ دین جی جاؤ گے اچھا دین آپ ہے آوان صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں عید آپ نے ماشاءاللہ پورا رمضان مومنوں کے مسلمانوں کے دو بھی افتاری کرائی ہیں افتاری کیوں گا توڑنے والی بات نہیں کروں گا تو وہ کیسا رہا اور خاص طور پر عید پہ اگر میں یہ پوچھوں کہ ہر گھر کا ایک ہی انداز ہے خوشیاں ہیں لیکن خواتین کچن میں بھی بہت زیادہ مشروف ہوتی ہیں تو کیا بنایا آپ میں نے ویسے تو میں ذرا ان خواتین میں سے کچن سے ذرا دوری بھاگتی ہیں کیونکہ پروفیشنل ریسپونسبلیٹیز اتنی زیادہ ہیں اور گھر میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ پکانے کے بہت زیادہ شوقین ہو تھوڑی سی جان بخشی ہو جاتی ہے میری اس حوالے سے شادی کے بعد میری فیضی صاحب پہلی عید ہے تو میری عید یہ دونوں حساب سے بہت مختلف تھی ڈبل مبارک بات وہ اس طرح سے کہ اب سے پہلے تمام عیدیں کراچی میں گزری ہیں یہ پہلی عید ہے جو فیڈرل کپیٹل میں گزر رہی ہے اور اس سے پہلے تمام عیدیں والدین کے ساتھ گزری ہیں یہ پہلی عید ہے جو میرے اپنے ہزبن اور ان لاؤس کے ساتھ ہے اور تیسری چیز جو مختلف ہے وہ یہ ہے یہ تو آپ انہی سے پوچھیں اور تیسری چیز جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے ساتھ میری عید قصر رہی ہے جو کہ میرا بڑا شاندار تجربہ رہا ہے جیسا کہ آپ ربزان ٹرانسمیشن کی بات کر رہی تھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم روزے بھی رکھتے ہیں عبادات بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم عید کا دن آتا ہے اور خوش پوشاک ہو کر اچھا سا لباس پہن کر سب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس دن ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان مساکین کو جن کے ساتھ ہم نے مل کے عید منانی ہے اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے تو ضرور ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف عید منائے ان کے ساتھ جا کے یا پھر اپنے گھروں میں ایسے مساکین اور ناداروں کو بلائیں تو میں سمجھتی ہوں عید کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے مریم کے پی کیس ہے آپ کا تانلک اس دفعہ تو چاند پشاور میں بڑا کلیر مظرہ ہے اور پورے پاکستان میں کٹھے روزے رکھے گئے ویسے جب پچھلی عیدوں پہ ہوتا تھا کہ پوپلی چاند ہو رہا ہے پاکستان کا چاند ہو رہا ہے تو اس دفعہ زیادہ مزیدہ نہیں رہا دیکھیں اس دفعہ تو ہماری انٹیٹینمنٹ ہی نہیں ہوئی ہر سال یہ ہوتا ہے کہ آخری دن تک آخری ٹائم تک ہماری لڑائی چل رہی ہوتی ہے صبح روزہ ہے کہ صبح عید ہے اور پورا پاکستان کسی اور طرف کو چل رہا ہوتا ہے اور ہم کسی اور طرف چل رہے ہوتے ہیں اور پھر کبھی عید پہلے ہو جاتی ہے بسے آپ کا صبح اب بھی کسی اور طرف بھی جا رہا ہے دیکھیں اب یہ تو ہماری قسمت ایسی ہے لیکن خیر عید کے حوالے سے یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کے روزے تو چلیں روزہ عید جو بھی لڑائی جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد باقاعدہ عید کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس میں صبح صبح اٹھ کے جیسے ہمارے ہاں فجر کے بعد سونے کا کوئی رواج فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں سب بچے بڑے سب لوگ اور پھر اس کے بعد اسی وقت عید ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو نماز سے پہلے تک سب ایک دوسرے سے مل چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب نماز پڑھ کے سب آ جاتے ہیں تو پھر گھروں پہ باقاعدہ سٹنگز ہوتی ہیں دعوتے ہوتی ہیں عید کے دن ہی تو ہمارے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہمارے اسلامباد میں پہلے ایک دن ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر ظاہر ہے کہ اس طرف کو جانا پڑتا ہے وہاں جائے تو وہاں کچھ اور کے سب کا ماحول ہوتا ہے لیکن زیادہ اچھا ہی لگتا ہے ایک موال دیکھ کے پھر ادھر جانا اور ابائی علاقوں میں جانا اچھا مجھے وہاں پر اید زیادہ پسند ہے اسلامباد سے اسلامباد میں بہت بیرونکی سی ہوتی ہے کیونکہ اسلامباد میں موسیق پردیسی رہتے ہیں سب نکل جاتے ہیں خاموشی ہوتی ہے وہاں پر ایک الگ سعید کا ماحول ہوتا ہے آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کس بھاگم دور میں لگے ہوئے تھے پورا رمضان کا مہینہ اور اید میں آپ ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں تو مجھے پھر اس طرح سے انجوائے یہاں پہ ابھی خاموشی ہے ظاہر ہے جب وہاں جائیں گے تو وہاں پہ تھوڑی زیادہ اللہ گلہ بلکل اللہ گلہ زیادہ ہوگا شاکر شنگل صاحب آپ کی علاقے میں بھی نماز تو ہوتی ہوگی نا تو وہ کس طرح مول کے عقصہ مول بھائی جان یقینا نماز بھی ہوتی ہے روزے بھی ہوتے ہیں لیکن عید جو ہے وہ بڑی مزہدار ہوتی ہیں ظاہر ہے دونوں عیدیں ایک عید پہ قربانی کے چکر میں بندے مزالے رہے ہوتے ہیں بچے انجوائے کر رہے تھے ہیں قربانی کا بکرہ لے آئے گھما رہے ہوتے ہیں دو دن تین دن پھر اس عید پہ روزے گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں شدت کے ساتھ روزے ختم ہوں گے انتیس ہوں گے تیس ہوں گے ایک سسپین سا عید کا انتظار ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے بچوں کی جی اس طرح طیب نے کہا کہ ادھر رکھا ہے علماری میں رکھا کچن میں رکھا لیکن بچے تین تین روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کتنے رکھے ہیں بلا جس وقت پچھ روزہ ہے ہاں جی روزہ ہے آبی رکھا ہے آبی رہے ہوتے ہیں روزہ ہے تو یہ عید تو ویسے بچوں کی اور ظاہریں انجوا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں نہیں بڑوں کی بھی ہے آگر روزے رکھے ہوتے ہیں نماز پڑھ لی اور عید مبارک دے دی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں رشتے داروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھے لیکن اچھا ہے کہ آج کا عید کا دن آپ نے ہمارا اچھا بنوایا بہتر نہیں ہے ہمارا شریکہ کوئی نہیں ہے بہت اچھے گلدستے کے ساتھ ہم نے ہماری عید کرائیے آپ نے بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو سلامت رکھے شاکر سلنگی صاحب مائی عید مجھے پہتا ہے ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں بہت سارے میری والدہ بھی پہلی عید ہے سارے معاملات ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے دو عیدیں ہیں جو کہی گئی ہیں کہ ان کو خوشی سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیا عمال ہوتا ہے صبح اٹھ کے اچھا میری تو عید پچھلے تین سال سے بڑی ڈیفرنٹس ہی ہے بچوں کی وجہ سے میری کیونکہ ٹوینس بیٹی ہیں تو مجھے سب سے پہلے اٹھ کے ان کی آوازیں جو ہیں وہ کانوں میں آنے لگ جاتی ہیں ماما عید ہے چینج کرا دیں چینج کرا دیں وہ ایکسائیٹیڈ ہوتی ہیں کہ جو ہم نے کپڑے خریدے تھے وہ ماما نے کہا تھا عید والے دن پہنیں گے تو اب عید آگئی ہے تو بس وہ کپڑے اب ہمیں پہننے ہیں میری بیٹی نے تو پہلے دن ہی پہن لی ہے دو ہفتے پہلے ہی کہ میری آرہی عید ہے تو جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کے جو روزے ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ہوتے ہیں میرے بچوں کے روزے ٹمی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹمی کے اندر ہوتا ہے ہمارا تو وہ روزے کے بعد انہیں پتہ ہے کہ اب ہم نے عیدی لینی ہے اور سب سے پہلے عیدی ہم نے جی جو ہے ماما سے لینی ہے پھر نانی کے گھر لے جائیں نانا نانی سے عید لینی ہے پھر دادی کے گھر بھی جانا کیونکہ ہم نے دادی سے بھی عید لینی ہے کیونکہ میرے انلاوز بھی یہی پر ہیں اور مدر کا گھر بھی یہی ہے تو میرے لیے بڑا مزے کی چیز یہ کہ میں اپنے گھر سے اٹھتی ہوں اور میں دادی کے گھر بھی جاتی ہوں اور میں پھر اپنی امی کے گھر بھی جاتی ہوں تو میں دونوں فیملی زندے کے ساتھ وہ پہلا دن تو خود دن گрузہ بن کر انجوائے کرتی ہوں چاہی سوئی میں دھڑ سارے کھانے کھاتی ہوں اور پہلے دن کچھ نہیں پکانا پڑتا اور کھلاتی نہیں ہے نہیں پہلے دن تو بھی کھلاتی نہیں کچھ نہیں پہلے دن کوئی کھال بھی کرے تو میں تو آپ کو پہچانتی نہیں ہوں ٹھیکے شاکر صاحب سندھی میں بھی تو ناظرین کو اید مبارک ہی ہوتا ہے لیکن ہم سندھی میں جو پیور سندھی ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ اید وادھائیوں یعنی تمام سبنی دیسواسن کے اید وادھائیوں آپ کو پشتہ آتی ہے یہاں پر رہنے کی وجہ سے بہت اس میں کیا 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 جاتا ہے ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں اختر شاہ مبارک دے اید کو اختر کہتے ہیں اور اتنا ہی اختر شاہ مبارک دے اختر شاہ مبارک دے صرف اختر شاہ صاحب اگر فود دے کر رہے ہیں میں اس لی پوچھ رہا ہوں آپ ایسے بہت شرارتی ہیں پہلے بھی اید شوز میں آ چکی ہیں کئی دفعہ مجھے یہ بتائیں کہ اب ساری اپنی اپنی شرارتیں وہ بھی مجھے بتائیں کہ چپیڑ چپڑ پہی ہے کہ نہیں یا ڈانٹ کس پا پہ پڑی اور اچھی شرارت کونسی کی جس پہ ساری خوش ہوئے اور ایدی زیادہ ہوئی ہے مجھے لگتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں ایدی نہیں ملتی ہیں اب ہم ایدی دیتے ہیں اور بس ایسے لگتے ہیں کہ اس طرح آپ لٹانے کے لیے ہیں اس دن پہ آپ کے کسن کے بچے نیپیوز نیوورز they all interested کہ آنٹی ہیں اور آنٹی سییدی لینی ہے آپ کو آنٹی کہتے ہیں ہم بالکل میں کوپ ہوں میں کوپ ہوں تو اس میں کیا ہے لیکن کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں سیتا جی توسی شرارت دے سولا دیکھیں افید صاحب جو بچپین ہوتا ہے تو اس میں تو شرارتوں سے بھرکور ہوتا ہے جو جتنا بچہ شرارتی ہوتا ہے اتنا وہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ میرے نا والد اللہ بخشے وہ ایک بات کہا کرتے تھے شرارت کریں تو ماں نے ڈھانٹنا وہ کہا کرتے تھے کہ بندر بکری اور انسان کا بچہ یہ آرام سے بیٹھے ہو تو بیمار ہے شرارت کرنے کی بڑی سیانی بات ہے تو شرارتیں ہوتی تھی لیکن جو مجھے یاد ہے جہاں پہ وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں عید کے بعد فوراں ملنے کے بعد ہم بائکس لے کے تو ہیڈ پنج ند پہ چلے گئے تو وہ گھر والے سارے پریشان تھے اور وہاں پہ پھر ہمیں رات بھی ہو گئی تو وہ پھر جب واپسی ہو گئی مسجدوں میں اعلان ہو گئے بہت سارے مسائل چیزیں تھی ہم وہاں پہ اپنی سنگت کے ساتھ تھے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر انجائے کر رہے تھے لیکن گھر والے پریشان تھے کہ بائکس بھی نہیں ہیں بچے بھی نہیں ہیں کہاں پہ گئے کدھر ہو گئے تو وہ گھر والوں کو ٹینشن رہتی ہے تو وہ پھر جب واپس آئے تو بہت زیادہ کلاس ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی توبہ کی کہ اس ٹائپ کا یعنی کہ خاص کر والدین کو دکھی نہیں کرنا کہ کیونکہ اید ہوتی ہے اور یہ چیز ضروری بھی ہے میں اس پاکستان ٹی وی کے ذریعے بتانا بھی چاہ رہا ہوں پی ٹی وی کے ذریعے کہ جو لڑکے باہر نکلتے ہیں خاص کر بائکس پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور اور کیونکہ وان ویلنگ ہوتی ہے بہت سارے حد ساتھ جو ہوتے ہیں وہ عید کے دنوں میں ہوتے ہیں اور ہمارے علاقے میں اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ سارے باہر ہی نکلے ہیں اور خاص کر وہاں پہ جو دریاؤں کے دریاؤں میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ نہاتے ہیں چیزیں ہیں جیسے گرمی کا سیزن شروع ہو چکے ہیں چھے مینے نہیں نہاتے لیکن اید تا دریاؤں تو ضرور نہ ہیں تو وہاں پہ اکثر دیکھا ہے کہ ڈوبنے کے واقعات بھی ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ پرہید کرنی چاہیے تاکہ اس ٹائب کی چیزیں نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ کی اید جو ہے وہ پھر گھر والوں کے لیے ماتہ میں بدل جائے یہ بہت ضروری ہے آپ بھی بھی کافی شرارتی ہیں لیکن کوئی واقعہ بہت زیادہ بچپن میں شرارتی تھی مطلب کہ میں جب بیٹھی ہوتی تھی خاموش اور کسی چیز کو دیکھ رہی ہوتی تھی تو اللہ جنت بخشے میری والدہ کو وہ کہتی تھی اب کیا نیا منصوبہ سوچ رہی ہو تو میں ہسنے لگ جاتی تھی تو میں ہر وقت ایک بچہ ہوتا ہے جو بہت ہائیپر ایکٹیو ہوتا ہے جس کو آپ پکڑ کے بٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی نہیں رہا بس اچھل کود اچھل کود اس کمرے سے نکل کے اس کمرے اس کمرے اس کمرے سے پھانی چیز بس بلکل بہت زیادہ شرارتی منصوبہ بھی سوچ کر جاؤں لیکن کرنا کچھ نہیں اور جھولوں کی آپ بات کر رہے تھے میں کیا کرتی تھی بچمن میں مجھے شرارے پہننے ہوتے تھے میکسیاں پہننے ہوتی تھے تین دن تینوں دن کے جوڑے بنوانے میچنگ کی چوریاں بھی مہندی بھی جوتے بھی اور چیز اپنی پسند کیلئے نہیں اببہ اے اممہ کچھ لے کر آ جائیں تو نہیں میں نے اپنی پسند کیلئے نہیں چاند راہ تک زد لگا کے رکھنا خود ساتھ جانا لے کے آنا اور تینوں دن ایسے دلہنوں کی طرح تیار ہوتی تھی کہ جیسے عید تو صرف اکیلی میری ہے ایسا اور آسمانی ہنڈولا جو ہوتا ہے جھولا مجھے وہ بڑا پسند تھا تو میں اپنی ساری دوستوں کے ساتھ شراروں کے ساتھ اس پر بیٹھ کر اور فل ہم اوپر سے آوازی بھی ایک دوسرے کستے تھے انجوائی کرتے تھے بہت خوبصورت بچپن میرا بھرپور بچپن میرا بسند اب اگر آپ شرارہ پہن کے بھی اپنی آوازیں کسیں کہ کوئی اور کسیں گے ایسا ہی ہے اچھا بھگی شرارت میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں اور ابھی بھی تو شرارتیں ختم ہی نہیں ہوئیں ابھی تک وہ ویسے ہی جا رہی ہیں ابھی بھی جب اید کا دن آتا ہے یا کوئی بھی گیترنگ ہوتی ہے تو اس میں جو سب سے شرارتیں کرنے والے گھر میں جس سے ساری شرارتیں شاید نکلتی ہیں وہ یہی میں ہی ہوں کیونکہ واقعی سارے بڑے ہیں اور وہ ہمیشہ سے ذیمہ دار رہے ہیں اور اید سے ہی ہوتا ہے کس قسم کی شرارتیں ہیں ہر قسم کی شرارتیں ہیں ہر ایک کو چھڑنا ہر ایک کو تنگ کرنا ہر ایک سے ایدیاں مانگنا ہر ایک کو پاس جا جا کے چھڑنا تنگ کرنا ٹیز کرنا ہاں سب کچھ اتنا چڑھانا سامنے والے کو کہ وہ زیچ ہو کہ آپ کو کائے گا یہاں سے جاؤ اور تمہیں جو چاہیے وہ تم لے لو تو یہ اس طرح ہے میں باقی اس طرح فیملی میں بھی ہوئی ہوں میں چھوٹی ہوں کزنز میں بھی سب سے تو وہ مانگ تانگ کے ہر ایک چیز پکڑنا تو ہمیشہ سے یہی رائے بچپن سے آج تک اور پھر شروع سے بہت پیمپرڈ رہی ہوں ہر ایک نے بہت زیادہ خیال بھی رکھا ہے تو بہت کچھ نہیں بھی کرنا پڑتا لیکن شرارتیں ہیں بچپن میں بہت زیادہ اس طرح بھی شرارتی تھی کہ میرے محلے والے پریشان رہتے تھے اکثر صرف بھی پھار دیئے تھے لوگوں کے بچپن میں تو وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سنانی صاحب سنانی صاحب سنانی صاحب سنانی صاحب سنانی صاحب سنانی صاحب یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا ابھی پی ٹی وی کے گیٹ پر جب آپ کے آنے کی ام نے نام بیجھے تو وہاں تھر تھلی مچ گئی مریم نواز آ رہی ہے مریم نواز آ رہی ہے ارشان صرف وہ یہ آپ کے ساتھ کئی دفع ہوتا ہوگا یہ میرے ساتھ بہت شدید ہوتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا نہ اس نام کی امیت کا اندازہ تھا جب تک میں اس فیلڈ میں نہیں آئی تھی بلکہ شاید میں یونیورسٹی کے ٹائم پر تھی جب مریم نواز کے تھوڑی سی مشہوری شروع ہوئی وہ مین سٹریم میڈیا پر آئیں تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اچھا یا تو یہ بہت اچھا نام ہے یا تو یہ میرے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ایک تو سوشل میڈیا پر یہ پہلی وزیریان ہے پنجاب کی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بے شک وہ بہت مشہور ہیں لیکن ان کا نام کری کرنا کسی اور کے لئے بہت مشکل ہے اور مجھے ہر کوئی کہتا تھا شاید آپ کا نام جان بوجھ کے رکھا گیا ہے تو مجھے آج تک یہ پروف کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے کہ میرا نام نیچرلی ایسا ہو گیا ہے والد صاحب کا نام ہے اور میرا نام اممہ نے رکھا تھا جن کو سیاست کا کچھ پتا نہیں تھا تو یہ ٹوٹلی جیسے آپ کہتے ہیں کوئنسیڈنس ہے لیکن ایک جس میں کوئنسیڈنس یہ بھی ہے کہ نام کے سپیلنگز میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے اور مجھے جان موجھ کے خان لگوایا گیا ہے نام کے ساتھ جو کہ نہیں ہے میرے نام میں کہ بھوڑا سا فرق ہو تو وہ فرق رکھنے کے لیے لگایا گیا ہے لیکن پھر بھی اچھا کبھی ایسے نہیں ہم کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو یہ بھی کبھی ہویا ہے یہ نہیں ایک نواز شریف دی ہے ایک صاحب نواز شریف دی ہے اس کے تو وادد صاحب نے ایک خلاق شریف لکھویا ہے نہیں نواز شریف نام ہے اس کا ایڈی کار رہا ہے ان کے وادد صاحب جو تھے وہ کپی سے ہی تعلق تھا وہ ایک لڑکا آیا تھا ان کے وادد صاحب بڑے فین تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ہی نواز شریف لکھا وہ جنرل اسلام باد میں اب بھی بہت شرائر تھی بھائی جان میں شکل سے ہی شریف لگ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوں گا میں نے کوئی شرارتی بچپن سے میری ماں بھی والدہ مرو میں کہتی تھی اللہ مغفرت کرے کہ آپ بڑے شریف رہے ہیں شرارتیں تو نہیں کی لیکن گاؤں کی عیدیں بڑی یاد آتی ہیں سچی بات ہے کہ صبح کو نماز پڑھی نماز کے بعد ہم سیدھے چلے جاتے تھے قبرستان والدین کے بڑھوں کے جو بزرگ تھے ان کے لئے دعا کرتے تھے پھر آئے بیٹھک میں بیٹھے پھر گاؤں ہوئے علیات آتے ہیں عید ملنے پھر نانی ماسی چاچا ماما سب کے گھر ایک نوالہ کھاتے گھومتے پھرتے عیدیاں بانڑتے عیدیاں لیتے اس طرح وہ ماحول گاؤں میں ہوتا ہے یہ شہر میں ماحول وہ نہیں ہے اب نہیں آپ جاتے رہے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گا جب گاؤں میں ہوتے ہیں تو تب تو جاتے ہیں لیکن گاؤں میرے دو گھر ہیں ہم دو بھائی ہیں اور دوسرے بھائی کی فیملی آئے گی میرے پاس اور واقعی اکا دکا کوئی دوست یار آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو گاؤں والا ماحول جو ہے نا وہ اصل عید گاؤں کی ہوتی ہے میرا خیال ہے یہ تو عید ہے اور اچھا جی شراطوں پی رہتے ہیں ابھی اچھا میری عید بچپن کی میری اور اب کی عید کی بچوں کی عید میں بڑا فرق ہو گیا کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق جھنگ سے تھا اور والدہ کا تعلق فیصلہ بات سے ہے تو ہم جو ہے وہ بچپن وہیں جا کے عید گزرتی تھی کازنس کے ساتھ اور بڑی اکسائٹمنٹ ہوتی تھی تھوڑا وسیلہ علاقہ تھوڑا جغتباد علاقہ اور بڑی اکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم نے دادہ دادی کے طرف جانا ہے اور سارے فپو اور چاچو وغیرہ سب آئیں گے اور سب کے بچے آئیں گے تو ان کے ساتھ کافی شرارتوں کے ساتھ بچپن میرا جو ہے وہ گزرا اور میں بھی انہی میں سے ہوں سب بچوں کی طرح کہ بہت شرارتی تھی مجھے زبردستی پکڑ پکڑ کے بٹھایا جاتا تھا گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کی ویسے کہ بس کر دو بہت ہو گیا ٹارن بھی پڑتی تھی پتہ نہیں کتنی دفعہ امہ نے مارا بھی ہوگا اور آپ کا تو بتا ہے مائیں ویسی پیار محبت میں بھی آتے جاتے ہیں امہ کو کہیں غصہ آئے تو چار پانچ باتیں محبت میں سنا جاتی ہیں میری والدہ نے مارا آج تک بھی نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے والدہ صاحب نے بھی نہیں کبھی مارا لیکن یہ جو کہہ رہے تھے آپ چھپا رہے ہیں میں اس سے بھی بڑی بات کرنے لگوں ایک دفعہ جس طرح بتا رہے ہیں ہم بھی گھر سے کھیلنے کے لیے چلے گئے اور وہاں مٹی پلستر پڑا ہوا ہے تو میں اور چھوٹا بھائی اور ملے کے دو عورتیں ایک کا نام راجہ تھا ایک کا نام ٹڈڈی تھا بچپن میں ایک گلی میں ہم نا اپنے گھر بنا رہے ہیں ریج سے نا اب اعلان ہو رہا ہے کہ دو بچے چار بچے ایک نے ریڈ شرٹ پہنے ہو ایک نے پیلی پہنے ہو اور ہم سن رہے ہیں ساتھ والی مسجد سے تو ہم نے پتہ نہیں کنے بچے کو آج گئے لیں تو وہاں ایک بندہ موٹسیکل پہ جا رہا تو اس نے سنا ہے تو اس نے شیٹس دیکھنے شروع کر دی ہیں اور اس نے کہا نی دیو تمہارے بارے میں اعلان ہو رہا ہے اور سب وہ پھر ہمیں گھر پہ چاہے گیا واپس آئے تو والد صاحب نے چار پہی یوں کھڑی کی ہے ایک کے ساتھ میری ٹانگ باندھ کی اُلٹا لٹکا دیا ہے اور دوسرے پہ دوسرے بائیگو لٹکا دیا ہے اور راجہ ٹیڈی کے والد کو کہا تو بھی کار جا گیا اینجی کار ٹھیک ہے وہ پانچ پانچ منٹ باپ سے زیادہ خوبصورت شخصیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اب یہ تم حرکت نہیں کر لہذا یہ ہمیں لازٹ ٹائم آرننگ نہیں وہ ایک ہی دفعہ ہمیں پتا چل گیا جتنا پیار کیا ایسا پیار کہ مجھے بخار ہے ایک سو ایک اور والد صاحب آتے ہیں کیا دل کر رہا ہے تمہارا میں کہا کیسے ٹھیک ہوگے تم مجھے یہ جملہ ہے تو میں آٹھ نو سال کا ہوں گا اچھا کچھ کرتے ہیں وہ دو گنٹے بعد آئے دو گنٹے بعد آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلو یہ رات کی فلایٹ اکرا چھی گی اور آؤ تو میں ٹھیک کر کے ہوں تو یہ رشتے ہی ایسے ہیں لیکن ہمیں بھی ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اچھا جی ہمیں ایک بریک بھی لے لیں بریک لے 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 لیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید کھٹی مٹی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہے ایک دفعہ پھر خوش آمدید میں ہوں جواد فیضی آج آپ چوتھا ستون عید سپیشل شو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ محفل سجائی ہے خوبصورت چہرے اور خیالات بھی اتنے ہی اچھے کیونکہ میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی باتیں بھی ہم کر رہے ہیں لیکن کس طرح ملکی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے اور کس طرح ہم بھی تنقید کا بھی ہمیں حق ہے کہ جہاں کچھ غلط ہو رہا ہو لیکن آج ہسی خوشی کی باتیں ہم ضرور کر رہے ہیں کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے انجوائی کیجئے ہمارے واقعات کو سوفیہ حسیدی کی بچپن کی باتیں ہو رہی تھیں یہ جو ایک بڑے چھوٹے کی تمیز شفقت اس طرح سے وہ نہیں رہی میں تھا میں اور سینئر جونئر اب جونئر پہ بھی سی بھی آپ تمیز سے پیار سے رہنا چاہیے اور جونئر کو سینئر کی عزت بھی کرنی چاہیے اس میں کمی ہو رہی ہے اندھا کی کرنا ہے دو تین مختلف طرح کی چیزیں ایک مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں اپنے گھر میں اپنے نیفیوز کو اگر دیکھتی ہوں تو وہ احترام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں بدلے میں رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے آپ جس کو رسپیکٹ دیں گے اگلا آپ کو رسپیکٹ ضرور دے گا وہ آپ سے بڑا ہے یا آپ سے چھوٹا ہے میں نے جتنے اداروں میں کام کیا میں نے جن لوگوں کو رسپیکٹ دی انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی بے شک وہ مجھ سے بہت بڑے ہوتے تھے اب دیکھیں ریڈیو میں جب میں کام کر رہی تھی تو میرے ڈائریکٹر نیوز میرے کنٹولرز تقریباً ریٹائر ہونے والے لوگ ہوتے تھے بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے ایدیاں لیتے تھے اوپس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی آج تو عید ہے مختلف دن ہے تو وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے آپ جب رسپیکٹ نہیں دیں گے تو آپ کو بدلے میں رسپیکٹ نہیں ملے گی ان لوگوں کو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے وہ فیلڈ میں ہو گھر میں ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہو جو کسی کو رسپیکٹ نہیں کرتے جو دوسرے کو عزت نہیں دیتے اور کہیں پہ ماں باپ کا بھی قصور ہے تھوڑا سا یہ جو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے اور اس کو سارے دنیا سے کٹ آف کر دیا ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے میرے ماں باپ مجھے باہر لے کے جاتے تھے میں اپنے نیفیوز کو باہر لے کے جاتی ہوں تاکہ وہ میرے دوستوں سے ملے تاکہ وہ میرے جاننے والوں سے ملے تاکہ وہ رشتہ داروں سے ملے وہ سمجھیں کہ وہ رشتہ دار ہیں یہ سکھائیں گے نا کہ آپ کون ہے بلوٹ صاحب نہیں چھوڑ دو وہ ہمارے ساتھ کا نہیں ہے تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آئے گا کہ اگلا آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا لوگوں بچوں کو لے کے جائیں ملائیں جلائیں کھلائیں پھر بچے کو خود پتاؤ گا مجھے سب کی عزت کہنے ہی ایکزیکٹلی اسے بلائیں کنیز سے آپ چھوٹے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ضروری یہ توم ہی کہنا ہے اور توم کا جملہ ہی بن جانا ہے ایکزیکٹلی ریسپیکٹ کے لیے مجھے مجھے میس میڈم میڈم سوفیا آپ مجھے سوفیا بھی کہیں گے تو جب آپ ریسپیکٹ کر رہے ہوں گے تو وہ نظر آئے گا تو جو سوفی کہتے ہیں وہ بھی ریسپیکٹ ہے اچھا ریسپیکٹ یہی میں سوال کروں گا کہ ہم نے ہس لیا صرف ہستی رہنا ہے یا ہم نے یہ جو بات سوفی نے جس رہ کی کہ بچوں کے سامنے جیسا کریں گے وہ بیسے ہی کریں گے کیا کرنا چھے یہ یہ فون کا جو روگ لگا دیا ہم نے کیونکہ ماں اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہوئی ہے اس کی کال پتہ نہیں کی تھی ملی بچے نے اپنا وہاں ہے اب باپ ادھر ادھر ہویا ہے یہ تو عجیب سی کیفیلت ہے بلکل اسی بات کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر اور ایک کہ آپ کی پرسنل لائف کے اندر ہماری پرسنل لائف کے اندر جو بچے ہیں چھوٹے ہیں ہم سے بہن بھائیوں کے بچے ہیں یا گھر کے اندر کوئی بچے ہم جب ان کو ٹائم نہیں دیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں بات نہیں کریں گے انہیں باہر پارک نہیں لے جائیں گے فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے ان کے خیالات نہیں سنیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے سکول میں کیا ہوا ٹیچر نے کیا کہا کس کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں کوئی ریزرویشن ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم جب ان کو ہر طرح کے ایموشنز کا فلیور نہیں دیں گے ان کے ساتھ گپ شپ لگا کے تو وہ کہیں نہ کہیں آئیسولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آئیسولیشن میں ظاہر سے بات ہے بچہ ہے اس کے پاس ٹائم اور انرجی اس نے کہیں تو لگانی ہے تو پھر وہ فون لے گا وہ گیجٹس لے گا وہ لیپ ٹاپ لے گا وہ ٹی وی میں گھسا رہے گا اس طرح سے ہوگا کیا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جینا شروع ہو جائے گا اور اس کو جیسا پھر اس کی تربیت وہ ٹی وی وہ گیجٹ وہ موبائل کر رہا ہے تو وہ موبائل بھی کیا دیکھ رہا ہے کوئی ایسے کارٹون دیکھ رہا ہے جو ہمارے پڑوسی ملکیں ہیں اور اس میں اس کی ڈپنگ ہوئی ہوئی ہے ہندی میں اس سے وہ کیا سیکھ رہا ہے اگر ہم اسی کو پروفیشنل لائف پہ دیکھیں تو جیسا کہ میڈم بھی فرماری تھی یہ پروسیس ہے جب آپ پروسیس سے ہو کر گزرتے ہیں آپ نے سٹیپ لیا اے پھر بی پھر سی پھر ڈی اور پھر آپ اپنے مقام تک پہنچیں تو آپ کو گفتگو کرنے کا سلیکہ بھی آئے گا طریقہ بھی آئے گا آپ کو بڑے اور چھوٹے کی تمیز بھی ہوگی میں جس جنریشن کا حصہ ہوں میں نے پی ٹی بھی بھی دیکھا میں نے کیا کہتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا بھی دیکھا اور شیفت ایک لمبی ابھی جو بچے ہیں نا فیضی صاحب ابھی کے بچوں نے صرف سوشل میڈیا دیکھا انہوں نے نہ پلے گراؤنڈ دیکھا ہے نہ وہ ٹیچر اور ساتھ کا رشتہ دیکھا ہے نہ وہ ماں جب رات کو سونے سے پہلے لوری بھی اور سٹوری بھی سناتی تھی اور انہیں دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر یہ مدہ سائی پر بھی سارے پرنٹس ایسے ہی سوچتے ہیں اللہ کرے کہ آپ واقعی جب آپ ماں بنیں تو پھر یہ بھول نہ جائے انشاءاللہ 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 یہ جو سوشل میڈیم کی وجہ سے فیک میوز عذاب لیکن ہسنے کی بات تو ہے لیکن میں صبح اٹھتا ہوں میرے خیال آتے ہیں علیہ آتے ہیں عزمہ بھی آتے ہیں علیہ بھی آتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں کسی بڑی شخصیت کا نام لکھ کے اپنی وہ جو خواہش ہے اس کو کال بنا کے پیش کر دیتا ہوں تو قاضی صاحب نے جو کہا بھی کہ یا اس قوم کو تباہ کرنے کا طعیہ کیا ہوا تم لوگوں نے جس کا دل کرتا وہ کر گزرتا ہے اس میں لائٹ موڈ میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہسنے سے ہم نہیں روکتے لیکن کم از کم والدین کی ذمہ داری اور خود لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس میں سوشل میڈیا کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر سلف ریگولیشن کے علاوہ اور کوئی طریقے کا نہیں ہو سکتا کنٹرول کرنے کا وہاں پر ماں باپ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا پر انٹل کنٹرول نہیں ہوتا جہاں تک فیک نیوز یا غلط خبروں یا پھر صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک تعلق ہے وہاں پر بھی ظاہر ہے زیدہ ذمہ داری صحافیوں کی اوپر آتی ہے اگر آپ سے نہیں غلطی ہوتی ہے اس کو ایکسٹ کرنا چاہیے بلکل آپ کو کسی ٹرولنگ یا کسی ٹرولنگ بیگیڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہمارے ہاں سب سے بڑا مستہ سب سے بڑا ڈیوائیڈ یہ ہے کہ ہم ایک ڈوسرے کو بہت پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ڈیفرنسز کی اوپر جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ جو بھی کچھ 2017 2018 یا 2014 سے آپ اندازہ لگا لیا ابھی تک ہوا اس کے بعد جو ہمائی جنریشن میں آئے مست سے کہ اس کے اندر بہت بگاڑ آیا ہے میری اپنی میں نے جب میڈیا جوائن کیا بہت عرصہ نہیں ہوا پانچ سال ہوں تو مجھے میں نے اپنی سارے فرنڈ سرکلز میں بیٹھنا اتنا چھوڑ دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو نہ آپ کے خیالات پسند آتے ہیں نہ ان کو آپ کی سچ کے ہی باتیں پسند آتی ہیں نہ وہ سچائی سننا چاہتے ہیں جو آپ کو معلوم ہے اور آپ ان تک وہ جانا چاہتے ہیں تو یہ سارے پرابلمز ہیں اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹل کنٹرول سے زیادہ اب وہ دور آگے جس میں ہر بندے کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں یا پھر میں اپنے آپ کو کتنا کھلا چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس وہ سپیس بھی ہے جہاں آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس اپنا سیلف کنٹرول بھی ہے جہاں آپ خود کو روک سکتے ہیں جہاں تک بڑے چھوٹے کی تمیز کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ماں باپ ایک دفعہ سکھا دیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی اپنی گرومنگ اور آپ کی اپنی لرننگ ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ سے تمیز سے بات کروں یا میں آپ سے بتتمیزی سے بات کروں یہ میری چوائس ہے میرے ماں باپ ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہے ہاں آپ کی ایک بیسک تربیت ضرور ہوتی ہے لیکن آپ اپنے سوشل سرکل سے بہت سیکھتے ہیں میں بتتمیز نہیں کروں گے اگر میں بتتمیز ہوں گے تو آپ مجھ سے بات ہی نہیں کریں گے تو یہ ہوتا ہے کہ بلکل سینئر جونئر کی تمیز ہونی چاہیے لیکن نہ وہ سینئر رہے نہ وہ جونئر رہے برداشت ختم ہو گئے دونوں طرف سے دونوں طرف سے برداشت ختم ہو گئی نہ سیکھنے والے رہے ہیں نہ سکھانے والے رہے ہیں یہ پرابلم ہوں گے تبھی اچھے نوجوان آئیں گے جب آپ ساتھ سزا بھی میند کریں گے بہت سارے بہت سارے ایشیوز ہیں جس پہ بات کی جاتا ہے یہ جو ہم پہلے بھی ہمیشہ ہی کرتے ہیں یہ باتیں یہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ بھی بڑے متحرک ہیں اور میڈیم پہ وی لاغ بھی آپ کے ماشاءاللہ بیورو چیف ہیں بڑے اہم چینل کے ہم جتنی میند کرتے ہیں چینلز پہ کام کرنے کے لئے اور جو ہم انہیں واہ لگا گئے جو مرضی بول دیتا اس کو کیسے روکنا جس طرح مریم کے رہی ہیں کہ ہمیں خود اعتصابی کرنی پڑے گی خود ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا کدھر کرتے ہیں ہم خود احتیاط میڈیا ہے تو میڈیا کے اوپر پیمرہ بیٹھا ہوا ہے کنٹرول کرنے کے لئے تو سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا کے لئے ریگولیٹ کرنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے ظاہر ہے کوئی جب تک ادارہ نہیں ہوگا جب تک کوئی پوچھگاچ نہیں ہوگی تب تک میں اپنی ذمہ داری آپ اپنی ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہم سنبھالیں گے ہم اس کو جتنا مسیوز کر سکتے ہیں جتنا اس کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں ہم تو کریں گے سیدھی سی بات ہے ہماری یہ انسان کی جبلت ہے یہ نیچر ہے انسان کی جتنا آپ اس کو چھوڑ دیں دیں گے آہ کھلی چھوڑ دیں گے وہ اتنا بیرہ روئی کی طرف جائے گا گمراہ ہوگا تو اس کو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور میں تو پڑھ رہا ہوتا ہوں بندہ چونک جاتا ہے تھامنیل دیکھ کر اندر دیکھو تو کچھ آئی نہیں ہم 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 ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے ویلہ گر کی ہم ہم یہ جو گلگت بلدستان کے الیکشن ہوئے اس نے تھامنے لگا کہ گلگت بلدستان کے الیکشن کی پہلی داندھلی کی ویڈیو منظر آم پر آئی گئی میں نے پوری ویڈیو دیکھیں وہ ہر منٹ کے بعد کہا ہے ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو دکھاتا ہوں پوری ویڈیو ہو گئی اس کے بعد کہا ہے مادرت کے ساتھ وہ جو دوسرا چینل ہے نے میرا اس پہ ویڈیو میں لگا گیا اس کو کیا کروں ہم سبسکرائب کریں بڑا سب بیلاغر اچھا مائی یہ یہ ہم پلوسی ملک سے سکھیں اچھا اگر اسی بات کو سیکنڈ کروں نا سب کی تو مجھے لگتا ہے برداشت جو ہے نا وہ ہم نوجوان نسل میں بہت کام ہوتی ہے برداشت نہیں کرتے ہم کسی بھی چیز کو اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا تو بے لگام ہے ہی ہے اس کو لگام ڈالنے کی شاید بہت عرصہ پہلی ضرورت تھی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا ہے اس حادثہ کو اپنا رول پلے کرنا ہے اگر میں اپنی بات کروں بیگا مدر میرے بچے بہت چھوٹے ہیں تین سال کے ہیں ٹھیک ہے لیکن تین سال میں میں ابھی بھی کوشش کرتی ہوں سنگل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے کہ میرے بچے کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ میری سپیشلی نظر ہوتی ہے میں نے کتنی دیر کے لیے دیئے اور وہ کتنا ٹائم پیرڈ اس پہ سپینڈ کر رہے ہیں کیا اب وہ ان کا ٹائم پیرڈ موبائل والا ہے جیسے ہمارے پیرنٹس نے کی ہم نے اپنی روٹس تکھنا ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کیسے کیا ہے اب کی نسل کا پرابلم یہ ہے جو میں تین ایجر کی سپیشلی بات کروں کہ مجھے لگتا ہے تین ایجر ڈی ٹریک ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی آپ ریلز کہہ لیں سوشل میڈیا کہہ لیں جو چیزیں ہمیں اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے ہم وہ اپلوڈ کرتے ہیں اب تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اب جن لوگ کی مطلب میں نے ماجرد کے ساتھ ابھی کچھ ایسی ریلز بھی دیکھ لیں کہ ابھی جن لوگ کی شادیوں ہیں وہ رومز تک کی پکچرز اور ویڈیوز بنا کے لگا دیتے ہیں ویوز کے لیے مطلب جو چیزیں آپ کی پرائیویسی ہونی چاہیے جو کہ صرف آپ کے گھر تک کی باتیں ہونی چاہیے وہ آپ کھلم کھلا سب کے سامنے بتا رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نوجوان نسل کو میسج کیا دے رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نوجوان نسل کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو پھر اسی طرح سے ہوگا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل ڈی ٹریک ہے برداش اس وجہ سے مختصر مختصر مجھے لگتا ہے ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے پیرنٹس کو کرنا ہے ٹیچرز کو کرنا ہے اور پھر جا کے کہیں جو ہے وہ بچے سدھ رہیں گے شاکر سنالی صاحب میرا خیال ہے ہر ایک کو اپنا رول بھی پلے کرنا چاہیے لیکن کوئی جو انتظامیہ ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے سرکار ہوتی ہے اس کو بھی اپنا پنجاب میں ڈیفرمیشن کیس کے آگیا ہے نا بلکل ہونا چاہیئے نا بلکل ہونا چاہیئے میرا یہ خیال ہے کہ قوانین بلکل سخت ہونے چاہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہماری ایڈوکیشنل لیول پر گرومنگ ہونے کی ضرورت ہے ملک کے اندر زیادہ ڈائلوگز اور زیادہ تر لوگوں کو اس پوزیٹیو وے میں ڈائلوگ اور ڈیبیٹس میں دے جا کے ان چیزوں کا تدارک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے نہ کہ زیادہ ریگولیشنز لگائی جائیں اور قوانین میں جائے جائے کیونکہ اس سے یہ ہی ہوگا کہ جتنا جبر کریں گے اتنے ہی بغاوت بڑھتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈیبیٹ یا ڈائلوگ سے بات کریں میں آپ کے یا میرے بارے میں کوئی بے سر وہ ہو بے سروپا تو پھر اس پر بھی تو آپ کا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے حد کے عزت کا قانون تو ابھی بھی موجود ہے لیکن اوورال قوم کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم والی سائٹ پہ جا کے تھوڑی زیادہ پور کیا جائیں تو پی اے ملک آپ کیا میسیجیں گے مجھے لگتا ہے یہ جو فریڈوم آف سپیچ ہے نا تیٹ ریمین اگزیسٹن وہ کسی بھی فارمیٹ میں رہے بس یہ کہ تربیت کا جو انگل ہے اس میں اسادزہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں اسادزہ پیرنٹس تیچر سب کا رول ہے میڈیا کا رول ہے ہماری حکومتوں کا رول ہے پابندیاں نہ لگائیں حکومتوں کا رول ہے حکومت دیکھے کہ کیا تعلیم دینی ہے کیا بولنا ہے کیسے بیہیف دینا ہے پالیسیز بنانی ہے اور پالیسیز دو سال کے لیے نہیں چاہیئے تین سال کے لیے نہیں چاہیئے ہمیں آگے بڑھنا جو ریاست کا بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ہے فیملی سے لے کر ریاست تک سب کی رسپانسیبیلٹی انڈویجنی فیملی کی اور پھر کولیکٹیولی سٹیٹ کی کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ منیٹر بھی کریں اور اس حوالے سے رولزن ریگولیشن بنائے دیکھیں آپ ریل کی بات کی پوری نسل تباہ ہو رہی ہے دوسرا اگر ہم فیک نیوز اور اس منظر میں دیکھیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں اس چیز سے ختم کرنا پڑے گا فلاں ملک کیا کہے گا امریکہ کو دے کے وہ کنٹرول کر رہے پہتا ہے عید ہے عید ہے خطاب آدھا مقابل ہے ملک کیا کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا ایک سٹیج اور ہم اس کے کردار ہیں تو تمام کرداروں کو اپنا اپنا رول نبھانا پڑے گا چاہے وہ فیملی یا ساتھ ازا ہے اور خصوصی طور پر پاکستان کی بارے میں کہوں گی پاکستان کی بیوٹی ہے کہ تمام لوز موجود ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ ناظرین ابھی باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں مختصرا یہ کہوں گا کہ موبائل بہت آسانی ہو گئی ہے نا لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب کوئی گھر سے صاحب خانہ لڑائی کر کے گئے نا بغیر ناشتے کے چل پڑے تو شام کو جب واپس آئے تو پھنوں کے ٹوک کرے تو اتنی دیر ادھر اہلیا محترمہ بھی کہا نہیں تھی آئے گا تو میں معذرت کر لوں گی اپنی گلتی کی اب وہ باہر نکلتا ہے تو نینہ میرا ناشتہ کر کے گئے وہ ساتھ ہی موبائل پر میسیج شروع ہو جاتے ہیں وہ لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ شام نو وکیل صاحب ٹائی وورس کے پیپر بنا رہے ہوتے ہیں اللہ ہی معاف کرے عید کا دین ہے خوشیاں بانٹے ایک دوسرے کو ہسائیں رولائیں نہیں کیونکہ وہ رولانے پہ آ جاتا ہے نا جب آپ سن رہے ہیں آوازیں بھی آ رہی ہیں کافی زیادہ اللہ خیر رکھے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا برائے جب وعد فیضی چوتھا ستھون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا